بوم ایف ایم ون او سیکس پوائن سیکس ہیلتھ پریک بھی ڈاکٹر رزوان میں رزوان سعید کا سب سننے والوں کو پیار بھرا سلام امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور جہاں ہوں گے صحت کے ساتھ خوشیوں کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہوں گے ہمارا پروگرام جوائن کرنے کے لیے آپ کال کر سکتے ہیں ٹرپل ون ٹو ٹرپل سکس ٹری سکس پر کہ آپ ہمیں ٹیکس کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو بوم ٹائپ کرنا ہوگا سپیس دینا ہوگا اپنا پیغام اپنا نام لکھیں سپیس دیں اور اپنا میسیج یا کوسٹن جو ہے وہ آپ ہمیں ٹیکس کر دیں جی سامین کرام ہمارے پروگرام میں ہیلتھ ان سوشل ایشیوز پر بات کی جاتی ہے اور ایسی چیزوں کو دسکیشن میں لائے جاتا ہے جو انسان کی روز مرا زندگی کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا ایفیکٹ ایمپرنٹنگ ایفیکٹ چھوڑتی ہے جسے صحت اور زندگی روز مرا کی ہے وہ بہتر ہوتی ہے اور خوشگوار گزرتی ہے تو اسی خوشی اور خیریت اور انہی الفاظ کو سامنے رکھتے ہوئے آج کا جو پروگرام ہے وہ ہم نے ویل بینگ جس کو ادھو میں آپ خیریت کہہ سکتے ہیں اور ہیپینیس خوشی یا خوشیاں اس پر رکھا ہے کہ کیسے ہم زندگی کے اندر اپنے خوشیاں لا سکتے ہیں کیسے ہم صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں کہتے ہیں جان ہے تو جہاں ہے تو کیسے اچھی صحت کے ساتھ اچھی لائف ہم گزار سکتے ہیں کس طرح ہم خوش رہ سکتے ہیں مطمئن رہ سکتے ہیں اور معاشرے کو خوشکوار رکھ سکتے ہیں بہت سے اس کی ڈائمنشنز ہیں بہت سے ایڈیاز ہیں جس پہ ہم اس میں بات کر سکتے ہیں لیکن ہمارے پروگرام کا ہمیشہ سے ایک اسلوب رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ شروع میں ہم سٹارٹ میں کوئی نہ کوئی ایک میوزک بریک لیتے ہیں اس کے بعد ہم اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں آج کا ٹاپک ہے ویل بینگ انڈ ہیپینیس یا خوشی خیریت اور خوشی اور اس پہ ہم بات کریں گے آکے ابھی آپ ایک گانا سنیے زوئی وکا جی کا عشق کنارہ ہمارے ساتھ رہیے بوم ایف ایم منو سیکس پوائن سیکس پروگرام چل رہا ہے ہیلت پر ایک بھی ڈاکٹر ازوان بوم ایف ایم آواز ہے یوت کی سامین کرام ہم بات کر رہے ہیں ہیپینیس کے اوپر اور ویل بینگ کے اوپر کہ خیریت سے کیسے رہا جائے اور خوشیوں کے ساتھ کیسے رہا جائے پروگرام کا لاس سیگمنٹ ہے اس وقت اور اس میں ہم کچھ ٹیپس اور کچھ سوال ایسے ہیں جو روز مدہ میں ہم سنتے ہیں اس پر بات کریں گے بہتلا جو سوال جو بڑا کومنلی ہم سمجھتے ہیں اور میرا وہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہے کہ ہم سکسس کو کامیابی کو ہم خوشی کا ایک پیش کے مر سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی کامیابی ہوگی تو خوشیاں ہوں گی ضروری نہیں ہے کامیاب ہونا اور چیز ہے مطمئن ہونا اور چیز ہے بہت سے کامیاب لوگ جن کو ہم معاشرے میں کامیابی کو یوزیلی ہم فینینشل پیرامیٹرز میں یا پیسوں کے حساب سے پیمانے میں اس کو ہم ناپتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جس کے بعد جتنا زیادہ پیسہ ہے وہتنا زیادہ خوش ہوگا تو یہ ضروری نہیں ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو رب پتی ہیں بہت سے ایکٹرز ہیں بہت سے ریسلرز ہیں جنہوں نے خودکشیاں کی ہیں بہت سے سلیبرٹیز ہیں جو کہ بڑے فیمس رہے ہیں بڑے پیسوں والے ویلڈی رہے ہیں اور وہ سیکیٹری کے پیشنٹ بن گئے ہیں اور دوائیوں کے اوپر ہیں تو سکسیس ایس سمتنگ ایلس سیٹسفائیڈ ایس سمتنگ ایلس تو قویسچن ایس کہ آپ اپنی زندگی کے ساتھ مطمئن ہیں یا آپ صرف کامیاب ہیں کامیابی کے ساتھ مطمئن ہونا تو سب سے بردست کام ہے اگر وہ ہو جائے تو پھر تو پورا ہو جاتا ہے لیکن اس کو کامیابی کے ساتھ ساتھ اتمنان کو کیسے بلینڈ کیا جائے خوشیوں کو کیسے بیج میں ڈالا جائے اور کس طرح انسان اپنے آپ کو خوشکبار زندگی کے اندر لے کے آئے اس بابل میں آنے کے لیے برہ ضروری ہے کہ اپنا مائنسیٹ آپ اس طرح کا رکھیں جس میں آپ ہر طرح کے محول کے ساتھ ایڈیسٹ ہو جائیں یہ آپ کی اپنی انفرادی فیلنگ ہے اور اس کے لیے برہ ضروری ہے کہ آپ چیزوں کو اس طرح لیں جس طرح چیزیں ہیں اور پھر آپ کی چیزیں صحیح طرح چلیں گی آپ کو ایسا فیل کرنا چاہیے کہ جیسے لائف ٹھیک چل رہی ہے اور اس میں کوئی گربر ہوتی ہے تو اس کو ٹھیک کر لیں لیکن اس پہ اپنا موڈ آف کر کے اس پہ چیزوں کے اندر بگاڑ لے کے آکے اور پھر اس کے اندر اس کے اندر تانے بانے بننا اور وہ مکری کا جال بنانا اور پھر زندگی کو اس جال کے تحت کہیں سے کچھ بننا کہیں پہ کوئی پلیننگ کہیں سے کوئی سکیم اس نے یہ کہہ دیا آج اس کو میں نے اب یوں کہنا ہے اور اس چیزوں سے باہر آجیں جتنا اپنے آپ کو آپ سمپل رکھیں گے جتنا اپنے آپ کو سٹریٹ رکھیں گے اور جتنا اپنے آپ کو مختصر رکھیں گے اتنا آپ خوش رہیں گے اپنے بہت سی چیزوں کا سولوشن جو ہوتا ہے وہ خاموشی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ریزرویشن اس ہاف ایڈمیسٹریشن تو کوشش کریں کہ خام خام ہٹ جگہ زیادہ نہ بولیں اللہ تعالیٰ نے دو کان دی ہیں ایک زبان دی ہے وہ اسی لیے دیئے کہ انسان 50% بولے اور 100% اگر سن رہے تو تو ایسے ہی زیادہ نہ بولیں زیادہ بحثوں میں نہ الجیں آج کل ہر کسی کو ہم دیکھتے ہیں سیاسی گفت حکومے ہوتے ہیں ہمارے وٹس ایپ گروپ بھی سیاسی گفت حکومے ہیں دو سیار جتنے بھی آپ کے ہیں وہ صرف سیاست کی بات کر رہے ہوتے ہیں اور ہم اپنی اس سے فیملی لائف بھی ڈسٹرپ کر رہے ہوتے ہیں ہم اپنی سوشل لائف بھی ڈسٹرپ کر رہے ہوتے ہیں صدیوں کے پرانے جو ہمارے دوست ہیں ہم کو بھی ہم کھو رہے ہوتے ہیں اور اپنا مور تو آف کاری رہے ہوتے ہیں اور اس سے ہماری صحت بھی خراب ہوتی ہے اور ہم سٹریس میں رہتے ہیں تو پوزیٹیوٹی یہی ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں اس کو انجائی کریں اس کے اندر خوشی رکھیں ارستو نے کہا تھا کہ تین لیول ہوتے ہیں کسی بھی انسان کے ویل بینگ کے ہونے کے ایک اچھا انسان خیریت سے اگر ہے تو اس کے تین لیول ہیں پہلے لیول جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے پاس میٹریل چیزیں ہوں روز مراکی جو کپڑا مکان کھانا جو چیزیں ہیں وہ اس کے پاس محیصر ہوں ظاہر ہے وہ تو زندگی گزارنے کی دیماثت ہیں پہلے تو اس کا بندبس ہونا چاہیے پھر لیول ٹو جو ہے اس میں ایگو ان چیزوں کے بغیر اگر آپ ایگو لیں تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے تو پہلے محنت کریں حلال کے ساتھ محنت کے ساتھ ایک اچھی روزی کمانے کی کوشش کریں اور اس کے ساتھ اپنی جو ایگو ہے جو خودی ہے اس کو ختم نہ ہونے دیں کوئی بے ایمانی نہ کریں ایک گریس کے ساتھ ایک اپنے زندگی جو ہے وہ گزاریں اور تیسری جو ٹاپ نوچ لیول ہے وہ یہ ہے کہ آپ جس کو ہائیس فارم کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ کریں doing good or something for others یہی ایتھکس ہیں یہی اخلاقیات ہیں اور یہی وہ چیز ہے جو جانوروں میں اور انسانوں کے درمیان تفریق کرتی ہے اگر اخلاقیات نہیں ہے تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے تو برا زوری ہے کہ آپ لائف میں ہارڈ چوائسز لینی پڑتی ہیں آپٹ کرنی پڑتی ہیں کئی دفعہ اور وہ اس طرح آپٹ کرنی پڑتی ہیں جس سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہو جس میں آپ کو لگ رہا ہو کہ چیزیں آپ کے ہاتھ سے ہو رہی ہیں مشکل ہیں لیکن اس کا نتیجہ eventually بہتر آئے گا تو وہ ہارڈ چوائسز کر لیں اپنی climate پہ کام کریں اپنی society کے اندر social values جو ہیں اس پہ کام کریں next generation کو بتائیں کہ values کیا ہیں ہماری social values کیا ہیں ہماری ethics کیا ہیں جب یہ چیزیں آپ ان کو بتائیں گے next generation کو تو وہ اپنی generation کو بتائیں گے ورنہ پھر ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا پھر ہم بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے بچے جب ہمارے سامنے سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں یا بیزاری کا اظہار کرتے ہیں تو ہمیں اندر سے ہم تلملاہ اٹھتے ہیں کہ یار ان کو ان باتوں کا بھی نہیں پتا بتائیں گے تو برا چلے گا ہم نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا تو یہ برا زوری ہے کہ اپنے ساتھ لوگوں کو سمائل کے ساتھ مسکراتے ہوئے اپنے ساتھ لے کے چلیں اور خوشیاں ہر جگہ بانتیں اور کوشش کریں کہ جو life کا purpose ہے آپ کا وہ بہت اچھی تھی کہ سے آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے زندگی کو شعوری طور پر سماجی طور پر صحت کے ساتھ کیسے گزانی ہے اور جذباتی طور پر بھی جو ہے وہ کسی کے جذبات کو ہرٹ نہ کرے کسی کی فیلنگز کو ہرٹ نہ کرے تو یہ یہ ہونا بہت زوری ہے اور وہی سچی خوشی ہے اور اس میں self sufficient ہونا بہت زوری ہے آپ اپنے آپ سے متمن ہوں اور self sufficient ہوں تو آپ کو happiness آئے گی اور آپ ذہنی طور پر بھی آپ کسی بھی dependent نہیں ہوں گے grace کے ساتھ ایک life of گزاریں گے یہی ہمارا پروگرام ہے وقت ہوا چڑھتا ہے پروگرام کے اختام کا خوش رہیں جاتے جاتے آپ کو ایک گانا ہم سنائیں گے اور وہ گانا ہے عاطف علم خورگل پندرہ کا من آمد ایم میترف سے اللہ حافظ